ہیلو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل گائز لیور جسے یکرت یا جگر بھی کہتے ہیں سادھان بھاشا میں کلے جایا کلے جی بھی کہا جاتا ہے ہماری شریر کی سب سے بڑی گرنتی ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں اس کو شریر کی ڈی ٹاکسی فیکیشن فیکٹری بھی کہا جاتا ہے یعنی شریر سے وشیلے پدارتھوں کا وشہرن کرنے والی فیکٹری جی ہاں دوستو کیونکہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ جب آنٹ میں جا کر افشوشت ہو جاتا ہے اور رکت یعنی بلڈ میں مل جاتا ہے بلڈ میں ملنے کے بعد اگر یہ بلڈ سیدھا دل میں چلا جائے اور دل سے باقی انگوں میں پھیل جائے تو یہ شریر کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے کیونکہ کئی بار اور اکثر کھانے کے ساتھ ایسے پدارتھ بھی جاتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے سنبھاوی طروب سے نقصان دے ہو سکتے ہیں ہارم فل ہو سکتے ہیں تو ایسی ستھی میں ضروری ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ بلڈ میں ملنے کے بعد پہلے اس بلڈ کا پیوریفکیشن ہو جائے اس کے بعد ہی اس کو ہارٹ یعنی دل میں بھیجا جائے اور وہ باقی انگوں میں پھیلے اس کے لیے پرکرتی نے ایک انگ بنایا ہے اور اسی کا نام ہے یکرت یعنی جگر یعنی لیور اسی لیے اسے شریر کے ڈیٹاکسیفیکیشن فیکٹری بھی کہا جاتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن فیکٹری ہونے کے علاوہ یہ بہت سارے کام اور بھی کرتا ہے اس کو ایک وائٹل آرگن مانا جاتا ہے یعنی جس کے بنا جیون سمبھو نہیں ہے لیکن یہ ڈیٹاکسیفیکیشن فیکٹری ہونے کا خامیازہ بھی پورا پورا بھوگتا ہے کیونکہ دوستو ہوتا یہ ہے کہ جو ٹاکسک سبسٹینسز یعنی وشیل پدارت ہمارے اندر جا رہے ہیں اور لیور ان کو سوک رہا ہے تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو دوش پر بھاوی شیل پدارت ہوں کا پڑتا ہے وہ بھی لیور پر ہی پڑتا ہے اور لیور دھیرے دھیرے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے لیور کی پرابلمز جیسے کی لیور سیروسس فیٹی لیور ڈیزیز تو کافی عام ہیں اس کے علاوہ لیور کا وائرل انفیکشن ہپیٹائیٹس کے نام سے جانا جاتا ہے ہپیٹائیٹس بی سی یا اپنے نام سنے ہوں گے اس کے علاوہ بھی لیور ویبھن پرکار کی شاریرک کریاؤں کے دوران ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے جس کے فلسورو وہاں پر فری ریڈیکلز بنتے ہیں یعنی لیور کو ہر سمیں کہیں نہ کہیں سے خطرہ بنا ہی رہتا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ آپ اپنے لیور کی سرکشہ رکھیں لیور کی سرکشہ رکھیں گے تو باقی شریف سوطحی سوست رہے گا تو دوستو لیور کی سرکشہ کے لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سات جڑی بوٹیوں کے نام بتاؤں گا یہ سات جڑی بوٹیاں آپ کے لیور کو نہ صرف سوست رکھیں گی بلکہ آپ کے لیور کی ویشہ لپدات ہو سے رکشہ بھی کریں گی اگر آپ کا لیور خراب ہونا شروع ہو گیا ہے یا پھر آپ کا لیور سوست ہے اور آپ آروق یہ چاہتے ہیں تو ان جڑی بوٹیوں کا استعمال ڈاکٹر کے بتائے گا ہے انسار ابھی سٹارٹ کر دیجئے تو دوستو ان میں جو پہلی جڑی بوٹی ہے وہ ہے دارو حریدرا یہ دارو حلدی پھل روپ میں استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے جڑ اور تنے کا کواتھ بھی بنا کر استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے لیور میں بننے والے فری ریڈیکلز کا ناش ہوتا ہے اور لیور کی سرکشہ ہوتی ہے دوستو دوسری جو جڑی بوٹی ہے اس کا نام ہے کاک مانچی ہو سکتا ہے آپ نے نام نہ سنا ہو لیکن اب میں آپ کو اس کا دوسرا نام بتاؤں گا تو آپ ایک نم پہچان جائیں گے اس کا دوسرا نام ہے مکوئے جی ہاں دوستو یہ مکوئے جس کا پھل بڑا سندر دکھائی دیتا ہے حالکہ اس کے پھل کے اندر کچھ مالچہ میں وش بھی موجود ہوتا ہے اس کا نام ہے سولینم نگرم اور اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال لیور کی سرکشہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا مکوئے ارک بہت مشہور ہے دوستو تیسی جڑی بوٹی ہے اپا مارگ جس کو لٹ زیرہ بھی کہا جاتا ہے اپا مارگ چڑ چڑی چچیرہ آدھی ناموں سے مشہور ہے اس کا ویگیانک نام ایچرین تھس آسپیرا ہوتا ہے اور یہ بھارت میں لگوک سب ہی جگہ اوپر پایا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جانے والا حصہ اس کی جڑ اس کے پتے اور باقی پنچانگ بھی استعمال ہوتے ہیں اپا مارگ شارتیل اس کا ایک بڑا مشہور یوگ ہے چوتھی جڑی بوٹی ہے دوستو کالمیگ جس کو بھونیم بھی کہتے ہیں اس کا ویگیانک نام ہے اینڈرو گرافیس پینی کولاٹا اور دوستو اسے لیور کے لیے وشیش پرکار سے لابکاری مانا گیا ہے یہ جڑی بوٹی لیور کے روگوں میں بہت کام آنے والی ہے اس کا استعمال کیا جانے والا حصہ اس کے پنچانگ ہے پنچانگ سارت ہوتا ہے جڑتنا پتی پھل اور پھول دوستو اگلی جڑی بوٹی ہے دگد پھینی جس کو دودھلی بھی کہتے ہیں یہ جڑی بوٹی بھی لیور کے لیے وشیش پرکار سے لابکاری مانی گئی ہے اس کے پتوں کی سبزی بھی بنائی جاتی ہے اور اس کا استعمال کیا جانے والا حصہ اس کی جڑ ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے کاسنی کا جس کا ویگیانک نام سچورم انٹائیبیس ہے اور یہ بڑی مشہور جڑی بوٹی ہے لیور کے روگوں میں تو دوستو کاسنی کے بعد نمبر آتا ہے پاری جات کا جس کو سورگ پھل سورگ پھول نائٹ جیسمن ہارسنگار آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے اس کا ویگیانک نام ہے نکٹین تھس آربور ٹریس ٹریس پاری جات کے پھولوں کا استعمال لیور کے روگوں میں کیا جاتا ہے لیور سیروسیس کی اسے وشیش دوائی مانا گیا ہے تو دوستو یہ جڑی بوٹیاں لیور کی سبھی پرکار کی پرابلمز میں یوز ہوتی ہیں ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے آئیوروید کے ویبھین یوگ پرچلیت ہیں اور آج کے سمیں میں پیٹنٹیڈ یوگ بھی اس طرح سے بازار میں آ گئے ہیں جیسے کیلی 52 سیرپ موجود ہے لیوامرت ہے پتنجلی کا دوستو اگر آپ اپنے لیور کی سرکشہ کرنا چاہتے ہیں میرا سجھاؤ ہے تو زیادہ دے نہ کیجئے جڑی بوٹیوں کا استعمال ابھی سے سٹارٹ کیجئے تاکہ آپ کا سواستے بنا رہے آروگے بنا رہے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے لابکاری رہی ہوگی دوستو میں ایک نیچورالسٹ ہربالسٹ اور آیورویدک ڈاکٹر ہوں اگر آپ کی کوئی سواستے سمبندی سمسیہ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دھنیواد